جی آج کا ٹاپک جی آؤٹلوک آف اگر کلچر سیکٹر پاکستان اور اس کے کیا مسائل ہیں اور پھر اس کو کیسے پروموٹ کیا جائے مورڈرنائیزی کلچر سیکٹر کی تو ذرا سٹر کرتے ہیں اس وقت ذرا انٹرنیٹ کے بھی شو ہے تو جی آج ہمارا جو ہے آؤٹلین ہے آج کی کلاس کی اور یہ ایسے کے ریلیڈڈ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے آج ہم ذرا اس پر ریکھیں گے کہ جو ہے پاکستان کا اگریکلچر سیکٹر ہے کیا اس کے ایشیوز کیا ہیں اور پھر میڈیم اور لانگ ٹرم چیلنجز کیا ہیں فوٹ سیکیورٹی کو سینس میں گورنمنٹ کی سٹریٹیز کیا ہیں پریورٹیز کیا ہیں فوٹ سیکیورٹی کو سیکھتے ہوئے اور پھر ریجنل کوپریشن کس طرح بیسٹ ہو سکتا ہے فوٹ سیکیورٹی کس طرح پروموٹ ہو سکتی ہے پاکستان اس وقت اگر ہم پاکستان ایٹ اگلانس کی بات کریں تو پاکستان کی جو آبادی ہے دو سو بیس ملین ہے اور جی سکسٹی پرسنٹ جو پاپولیشن ہے پاکستان کی اس وقت جو ہے وہ تیس یعنی یوتھ ہے تھاڑی ہے اس کی ایج بلو تھاڑی ایج ہے ساٹھ پرسنٹ پاکستان کی جو ہے جی آبادی ہے اس کے بعد ہماری جو میڈل کلاس ہے کیونکہ کلاس سوسائیڈی کے اندر تری ہوتی ہیں اگر ہم سوشل کلاس کی بات کریں تو ہماری اپر کلاس میڈل کلاس تو مور دین جی ہنڈرڈ ملین پیپل پاکستان میں جو ہے جی میڈل کلاس سوسائیڈی سے بلوگ کرتے ہیں اس کے بعد جی پاکستان کی ایمپورٹنس جیو ایکانومک اور جیو سٹریٹیجک لوکیشن سے یہ ساتھ بھی دیکھی جائے ہماری پر ایسٹ کی طرف ہم چلے جائیں نورتھ ویسٹ کی طرف ہماری افغانستان کے ساتھ لنکیجز ہیں ہم ایسٹ کی طرف چلے جائیں تو ہماری انڈیا کے ساتھ لنکیجز ہیں پھر ہم نورتھ ایسٹ کی طرف چلے جائیں چینہ کے ساتھ لنکیجز ہیں ہم ساؤتھ ویسٹ کی طرف چلے جائیں تو ایران کے ساتھ ہمارے لنکیجز ہیں جیو سٹریٹیجک جو لوکیشن ہے پاکستان کی اور پھر اگر ہم ویسٹ سے افغانستان سے تھوڑا سا آگے کی طرف چلے جائیں تو ہمیں پھر یہ کارز کنٹری سینٹرل ایشن ریپبلک کنٹریز کے ساتھ جو ہے ہماری ایک بیس بنتی ہے تو یہ ہماری جیو ایکانومک سینٹس سے بھی اور جیو سٹریٹک سینٹس سے بھی پاکستان کی بہت ایک بڑی امپورٹنٹس ہے اس خطے میں اس کے بعد جی پاکستان اس وقت اپنے بزنسز کو ایکسپینڈ کرتا جا رہا ہے جی اور پاکستان آپ کو پتا ہے کہ ہیمن کیپیٹل میں سب سے زیادہ دنیا میں جو ہے میڈلی اس میں جو لیبر فورس ہے اس میں بھی سب سے زیادہ پاکستان جو ہے وہ لیبر فورس وہاں پہ کنٹریبیٹ کرتی ہے اور اس وقت پاکستان جو ہے وہ جی گروئنگ ایک ایکانومی ہے انٹرمس آف انڈسٹری ہو گئی یا انٹرمس آف جی اگرکلچر ہو گیا اس کے بعد ہم بات کریں تو پاکستان کی جو سب سے زیادہ جو ہے جی چائنہ جو ہے انڈیا اور امریکہ کے بعد جو ہے وہ پاکستان کا ہے اور پاکستان کا ایک بہت ہی جو ہے انڈسٹ جس کو بیسن کہتے ہیں اور انڈرس پیسن فیسیکلی دنیا کا سب سے بڑا ایک ریوارین نیٹورک ہے اور پھر جی پاکستان جو ہے وہ ایک انشینٹ سویلائزیشن کا ہوم بھی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو بیوٹی ہے اور رینجز ماؤنٹینیس سائٹس جو ہے اس کو بہت ہی امپورٹنٹ بناتے ہیں تو میں نے کہا تھا کہ یہ جو لیکچر ہے وہ پاکستان افیر اور کرنٹ افیر اور پھر جو ہے پھر اگری کلچر چیلنجز اس کے پرسپیکٹو میں بہت ہی امپورٹنٹ لیکچر ہے آپ کے لیے میں نے یہ آپ کے لیے بنایا ہے تو جی اگر ہم بات کریں یہ جو ہے پاکستان اگر ہم بات کریں تو سیکنڈ جو ہے وہ بفیلو پروڈکشن میں ہے اور جی ٹویلتھ جو ہے رائس کروپ پروڈکشن میں ہے تھرڈ جو ہے وہ گوڈ فارمنگ کے سنس میں فورتھ لارجس کارٹن پروڈیسر ہے اور پھر نائنٹھ جو ہے لارجس ویٹ اور پھر شیب کے سنس میں یہ لائیو سٹوک رینکنگ اف پاکستان بتا رہا ہوں اور پھر جی ون فیفت اف جی ڈی بی اف پاکستان جو ہے وہ جی اگریرین سیکٹر سے بنتی ہے یعنی اگر ہم بات کریں کہ سکسٹی پرسن اگر ہم بات کریں اکانومی کا تو وہ سرویسز سیکٹرز پہ ہیں اور ٹونٹی پرسن تک جو جی ڈی پی ہے وہ انڈسٹریز پر اور ٹونٹی پرسن جو ہمارے جی ڈی پی ہے وہ اگریرین ڈیولپمنٹ کی صرف ہے اچھا جی یہ کچھ ویرینٹس ہیں ڈیٹا ہیں ورلڈ لیول کی آپ اس کو بعد میں دیکھ لیجئے گا میں سلائٹ سب کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ہماری جو ہے جی کتنی ڈرنکنگ وارٹر کیپیبلیٹی ہے ویسٹنگ کتنی ہے اور یہ ساری اس کے اندر امپورٹن لینڈ ایکوپمنٹس اور ایڈگیشن ایکسپورڈ اور یہ ساری اس کے اندر ڈیٹا ہے اچھا جی پاکستان کے اندر جو ہے کی ایشیوز یہ میں نے کچھ ڈیٹا جو ہے ریفرنسز کے ساتھ کوٹ کی ہے اوپر میں نے ریفرنسز بھی منشن کی ہے تو تمام سب سے بڑے جو اگری کلچر سیکٹر کے اندر پاکستان کے مسائل ہیں ان میں سب سے بڑا جو ہے جی وہ ہمیں کم نظر آتی رہتی ہے وقت کے سار سار چلتے ہوئے اور پھر فارمنگ کمیونٹی جو ہے جتنی کنزپشن ہماری بڑھتی جاری ہے اور پروڈیسنگ جتنی ہوتی جاری ہے اس کے بیچ میں ایک بڑا ایک گیپ ہے جی اچھا جی ذرا میں سٹوڈنس کو یہ لکھتا ہوں کہ مینی سٹوڈنس بہت سارے سٹوڈنس جی آج ہمارے گروپ کو لیو کر دیں گے میں سیلف جو ہے ان کو ریموف کروں گا کیونکہ میں ایک نیٹورک کی طرف جا رہا ہوں تو میں ذرا مینشن کر دیتا ہوں ہم اتنی انفرس کرتے ہیں اور پھر وہ نہیں ملا تو پھر ہم اس سیٹ اپ کو ہی بند کر دیں گے اچھا جی پھر جو ہے بہر قوالیٹی اور پھر انیڈیویٹ سپلائی آف انپوٹس ہیں لیک آف انفرسٹرکچر جو ہے جی ہمارے ساتھ قوالیٹی آف اگر ہم بات کر رہے ہیں انپوٹس کی تو جو فارمنگ سیکٹرز کو چاہیے ہوتی ہیں جن میں جو جی فٹیلائزرز ہو گئے سیڈز ہو گئے اور پھر انفرسٹرکچر سینس میں جو ہماری جو ہے جس کو کہتے ہیں ہم اگریریان ریور بینکس ہو گئی یا پھر جو ہے جی اگریریان انڈسٹریز ہو گئی پاکستان اس میں بھی لیک کرتا ہے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ہماری جو سیڈ پروڈکشن کی قوالیٹی ہے وہ بھی اتنی ویلیویبل نہیں ہے جس سے ہم جو ہے کہہ سکیں کہ ہماری جو ڈائیٹری سپلیمنٹس ہیں وہ بیٹر ہو سکیں اور پھر وہ جو پور کوالیٹی آف سیڈز ہیں وہی میجر ریزن جو ہے جی سٹیگنٹ کروپ شیلد یہ جو فصلوں کی جو ہے پروڈکشن پہ دوار اس کو کم کرتے ہیں اچھا جی رورل جو ہے جی فیکٹرز بھی ہیں ہماری جو اگریری کلچر سیکٹر کے اندر جو ہے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے جی ہمارا جو رورل مارکیٹس ہیں وہ آپ کی لنکیجز نہیں ہیں ان کے ساتھ اور پھر پری اینڈ پوسٹ ہارویسٹ لوسز یعنی فصل سے پہلے فصل کی کٹائی سے پہلے اور فصل کی کٹائی کے بعد بڑے لاؤسز ہوتے ہیں جو کے پور جو ہے وہ نالج جو ہے فارمر کی اور پھر جو ڈیسیشنز میکنگ ہوتی ہیں کوئی فورٹی ڈیسیشنز لینے پڑتے ہیں ایک فارمر کو ایک سنگل کروپ کے اور پھر یہ جو کلائمیٹک چینج کی وجہ سے جو ہماری فصل کی پروڈکشن کو لاؤس ہوتا ہے تو یہ جی بڑا ایک لاؤس ہوتا ہے جس وجہ سے ہماری جو فوڈ ان سیکیورٹی ہے وہ رائز کر دی جاری ہے اور یہ ہمارے سلیبس کا جی ٹوپیک بھی ہے پاکستانہ پھر آپ میں آپ دیکھیں گے یا کرنڈہ فیر کے اندر تو یہ ہمارے سلیبس کا ایک چپٹر ہے اگری کلچر سیکٹر کی کیا ہے پھر جی ریسرچ انڈ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ایک بڑا رول ہے جی مطلب ہماری جو اگری کلچرل کالجز ہیں یا انسٹیٹویشنز ہیں بیسیکلی یا ہماری جو سائنٹسٹ سائنٹیفک جو ہے اگری کلچر جیسے اس پارگو ہے یا پھر جو ہے نیا ہے نیشنل اگری کلچر انسٹیٹوٹ انرجی انڈ اگری کلچر انسٹیٹوٹ اس طرح اور بھی جو ہے اگریرین جو ڈیولپمنٹ پر کام کرتے ہیں ان کی جو بیسیکلی ڈیولپمنٹ سیکٹر میں جو ریسرچ پروموٹ کر سکے کروپ ہیلڈ کو انکریز کر سکے اور پھر اگریرین اکانومی کو رائز کیا جس کے ان کا جو نیٹ ویلیو ہے وہ جی بہت کم ہے اچھا جی پھر جو ہے ڈیزیزز پریویل ہو جانا جیسے کہ میں اگر بات کروں دوہزار اکیس میں ہم نے لوکسٹ سوام جو ہے بڑا ایک ڈیزیز دیکھی پھر دوہزار بائیس میں ہمیں جو ہے جی وہ ہمارے جو ڈومیسٹک کاؤز سے انیمیلز سے ان کو ایک بیماری لگ گئی تو یہ اس طرح کارٹن سیڈ کو بڑی امپیکٹ ہو جاتی ہے شگر کین کو تو یہ جو کراپس ڈیزیزز انکریز کرتے جاتے ہیں تو یہ بھی ایک ہماری اگری کلچر سیکٹر کے لیے ایک بڑا جو ہے کراپ لاؤسز اور پھر ڈی ویکسیمز اور پھر ان کے ساتھ جو موسکیٹو نیٹس کا نہ ہونا اور انہوں نے پھر وہ جو ہے ایک بڑا لاؤس بڑا فارمنگ کمیونٹی کو کوئی اس فلڈ کے دوران ہماری جو ہے آٹھ لاکھ سے زیادہ جو ہے مویشی جو ہے وہ ڈیسٹرائے ہو گئے تو یہ بڑا ایک لاؤس ہے جی اگری کلچر سیکٹر کی اکانومی پاکستان کی رائز کرنے میں اگریرین کنٹری ہے پاکستان جی اور جب یہ مسائل ہوں گے تو پاکستان کی اگری کلچر جو ایکانومی ہے وہ سٹیبل نہیں ہو سکتی اور پھر نالج گیپ میں نے جیسے بات کی کہ فارمرز یا جو ہے آپ کے جو فارمنگ کمیونٹیز ہیں جو فیڈلز ہیں بسیکلی وہ یہاں تو شوق کی خاطر اس باق کو کرتے ہیں اور پھر جہاں انسٹیٹویشنز کی طرف سے جو رول پلے نہیں کیا رہا تھا بیٹر وے میں اچھا جی فورٹین سٹیڈنٹس ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں میں جی فورٹین سٹیڈنٹس کا یہاں پہ جی سکرین شوٹ لیتا ہوں اور پھر جی باقی آج ریموویل سٹارٹ ہمارا ہونے والا ہے سٹیڈنٹس کا ٹھیک ہے یہ فورٹین سٹیڈنٹس مجھے پھر رابطہ بھی کر لیں بعد میں کہ میں پھر دیکھ لوں گا ان کو کہ انہوں نے کلاسز لی تھی پھر جی میں باقی سٹیڈنٹس کو ریموو کرنے والا ہوں آج ٹھیک ہے سوری جی ہم زیادہ سٹیڈنٹس نہیں لے سکتے یہ پورا پلیٹفارم ہے ہمارا تو اس کے طرح ہمیں موٹیویٹ کرنا ہے سب کو اچھا جی تو آگے چلتے ہیں انسافیشنٹ کیپیٹل اور فانانشل ریسورسز جی تو یہ بڑا ایک ایشو ہے ہماری جو کیونکہ ہماری اکانومی اتنی سٹیبل نہیں ہے تو جس وجہ سے ہم فارمرز کو موصلی سبسیڈیز پروائیڈ نہیں کر سکتے سبسیڈیز یا لونز فارمرز کو بہت ضروری ہوتے ہیں جی تاکہ وہ فارمرز اپنی جو ہے مشینز کو خرید سکیں دورنگ پری ہارویسٹنگ یا پوسٹ ہارویسٹنگ فرٹیلائزرز خرید سکیں ویکسینز خرید سکیں ڈیزیزیز پریویلنگ جو ہے وہ پیسٹ کنٹرول سسٹمز کو انٹروڈیوز کر سکیں وہ اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے اس میکنیزم کو جی تو یہ اگریرین سیکٹر کے اندر پاکستان کے بڑے مسائل ہیں اس کے بعد جی ہم کوئی جی ہم نے کوئی ہیبرڈائزیشن پر کام نہیں کیا سیڈ ہیبرڈائزیشن پر کوئی ہمارا کام نہیں ہے ہم کوئی ویلیو ایڈیشن نہیں کرتے فرزم پھل ہمارے بہت سارے کراپس ہیں یا ہمارے فروٹس ہیں ہوتی کلچر کے اندر جن کو ہم پریزرور کر سکتے ہیں جن کی شیلف لائف بہت کم ہوتی ہے یا پھر ہم ان سے سیکنڈری پروڈکٹس کو بنا سکیں جیسے کہ ہم بنانا چپس بنا سکتے ہیں ہم جو ہے جی یہ جو فگ ہوتا ہے جس کو آپ انجیر کہتے ہیں انجیر کے چوکلٹس بنا سکتے ہیں تو جس طرح کے مٹیریل ہماری کیونکہ انفرسٹرکچر انڈسٹریز اتنی جو ہے ڈیولپڈ نہیں ہے تو اگریرین ایکانومی یہ بھی ایک پاکستان کی ایکانومی کا فیکٹر ہے کہ پاکستان ایکانومی جو ہے وہ جی ویلیو ایڈیشن کو اور انفرسٹرکچر کو پروموڈ نہیں کرتی تو یہ ایک بڑا ریزن ہے اچھا جی سیبا جی پھر بات میں بات آجی یہ کمپیٹیٹیو آف اگری کلچر کموڈیٹیز لیک آف انٹرنیشنل کمپیٹیٹیوز جی بلکل ہماری جو ایکانومی ہے وہ اتنی سٹیبل نہیں ہے کہ ہماری جو جس کو ہم کہتے ہیں فری ٹریڈ ایگریمنٹ اور پھر پرفیرنشل ٹریڈ ایگریمنٹ باہر کے ممارک کے ساتھ جہاں ہماری جو کموڈیٹیز ہیں وہ اٹریک نہیں کر پاتی فورن انویسٹرز کو جس کی وجہ سے ہماری جو کیونکہ ہماری جو پروڈکشن ہے اگر آپ نے ایک خجور کی پروڈکشن کی ہے تو خجور ہارویسٹنگ کے بعد اس کی سٹینڈرڈ جو ہے وہ لیول نہیں ہوتی جس کی وجہ سے جی وہ ایک بڑا ایشو ہوتا ہے جی جی ٹھیک ہے ریکارڈنگ مل جائے گی آپ کو اوکے اوکے جی پھر کروپ ڈائیورسٹی فکیشن یعنی آپ کروپ روٹیشن کی طرف نہیں جاتے ہیں آپ لیمیٹڈ کروپ سکتے ہیں اگر فورزمپل ہمیں سن فلاور ہو گیا سویا بین ہو گیا ان سے ہم جو ہے آئل سیٹس آئل پروڈکشن کر سکتے ہیں یا پھر ہم جو ہے شگر کین کی اور کوٹن کی طرف جاتے ہیں ہم کیوں نہیں شگر بیٹ کی طرف اور پھر جو ہے یہ جو ہوتی کلچرل ایک بڑی ایک پاکستان کی سیکٹر ہے اس کی طرف ڈائیورسٹی فائے کر سکتے ہیں تو یہ ایک روپ ڈائیورسٹی فکیشن اور روٹیشن کا بڑا ایک ایشو ہے اس کے بعد جی وارٹر پاکستان کے اندر سب سے بڑا مسال جو جی ایرگیشن وارٹر کا ہے پاکستان کے اندر جو ہے اگر ہم ریپورٹ کے مطابق بتیں جو ایشن ڈیولپنٹ بینک کی ہے دنیا کے جو ساؤس ایشن کنٹریز ہیں وہ دوہ دار پچیس تک ساؤس ایشن کنٹریز جو ہے بلکل ہی وارٹر سکار سٹ ہو جائیں گی اور اس کے ساتھ پھر پاکستان کی پر کیپیٹا وارٹر انٹینسٹی کم ہوتی جاری ہے اور پھر کلائیمٹ چینج کی وجہ سے ہماری جو اویلیبل وارٹر ہے اور پھر جو ہے اوشینک بوڈیز میں وہ اویپو ٹرانسپائریشن ریٹ کے انکریز ہونے کی وجہ سے ہماری جو وارٹر اویلیبلیٹی ہے وہ ڈیکلائن کر دی جا رہی ہے اس کے بعد ہی وارٹر سٹوریج ٹینکس ہمارے پاس نہیں ہے جن میں ہم فلڈ وارٹر کو یا رین وارٹر کو سٹور کر سکے اس کے بعد ہمارے پاس یہ جو فلڈ آ جاتے ہیں تو پھر وہ فلڈ اننڈیشن کے ساتھ جو اویلیبل وارٹر ہے وہ بھی سیوریج اور ڈرینیج کے بعد نہ ہونے کی وجہ سے ہماری اگریرین پروڈکشن کو ایفیکٹ کرتا ہے اور پھر ہم اولڈ جو ہے جی میکنیزم کی طرف جاتے ہیں جو اولڈ جو ہے جس کو ہم چینل اگریکلچر کہتے ہیں یا ایریگیشن میتھڈز کہتے ہیں ہم موڈرن جو ٹیکنولوجیز ہیں جن میں ڈرپ ہے سپرنکلر ہے بسکلی ان کی طرف نہیں جاتے ہیں ہمارے پاس کوئی کمیونیکیشن میکنیزم نہیں ہے فرزمپل کہ فلڈ کب آئے گا رین فال کب آئیں گی یہ کوئی نیٹورک ہی نہیں ہے پروپر جو ہے میسیجز آتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا جی تو جی لنک کرنا تھا ہمیں اس کو جو ہے فوڈ سیکیورٹی کے ساتھ بلکل پاکستان کا فوڈ سیکیورٹی اب ایک بہت ہی بڑا چیلنج بن چکا ہے اور بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ اور پھر پاکستان کی جو پرچسنگ پاور پیریٹی ہوتی ہے انفلیشن رائز ہو جانا اور پھر فوڈ پروڈکشن یہ ہماری کلائمیٹ چینج کی وجہ سے فلڈ کی وجہ سے یہ بہت ہی بڑے ریزم سے جس کی وجہ سے آج ہمارے جو فوڈ ہے گزا کی جو سیکیورٹی ہے وہ کم ہوتی جاری ہے اور فوڈ ان سیکیورٹی کی وجہ سے ہمیں باہر سے جو ہے جی گندم آٹا چینی جو ہے امپورٹ کرنا پڑا ہے کیونکہ ہماری کون بھی 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 at the same time کیونکہ اگری کلچر کا ایک بڑا رول ہے اگرو ایکانومی اور پھر ملک کی جی ڈی پی کو ڈیولپ کرنے میں انفورٹنیٹلی جو ہے جی کلچر پچھلے کئی سالوں سے جو ہے وہ نیچنل ڈیزاسٹرز کا شکار ہوتا آ رہا ہے ڈیزیزز پریویل کے سنس میں یا پھر جو ہے فلڈز کے سنس میں یا پھر کووڈ کے سنس میں تو اس وجہ سے ہماری ایک اگریرین ایکانومی رائز نہیں کر پاری تو نیچنل ڈی ڈی پی بھی ڈیفیٹ ہو رہی ہے اور آلٹیمیٹلی ملک جو ہے وہ پھر وہ امپورٹ نہیں کر پارا تو فوڈ سیکیورٹی ایک بڑا چلنج ہے جی پاکستان کے لیے کوئی اگر ہم رپورٹ کی بات بتا دیں دو آدار اٹھارہ کا نیچنل سروے جی نیوٹریشنل سروے کہتا ہے کہ کوئی سنتیس پرسنٹ ہاؤس ہولڈ ہیں جو پاکستان کے تمام گھروں میں اگر بات کریں تو سنتیس پرسنٹ جو ہے وہ فوڈ انسیکیور ہے یہ میں نے ڈیٹا آپ کے ساتھ کوڈ کر دی ہے اس کے بعد جی اب یہ میجر چیلنجز دی جو ہے فوڈ سیکیورٹی پاکستان میں منشن کرتا جا رہا ہوں دیکھیں اس سلائٹس میں نے آپ کے لیے بنائی ہے تاکہ آپ کو فیسلیٹیٹ کر سکیں اور آپ کی طرف سے ریسپونس نہیں آئے گا تو ہم اس نیٹورک کو بند کر دیں گے اور میں نے اس کا آگاز کر لیا ہے آپ کے ساتھ آج میں نے کر دینا ہے سب کو میں نے جی سب کے سکرین لے لی ہیں جو کلاس کیونکہ میں نے پچاس ساٹھ تک یہ سٹوڈنس کو سپورٹ کرنا ہے ہمارے ساتھ اس وقت انجینئرز زیڈے اکلانی سر ہمارے ساتھ موجود ہیں سر خود جو ہے جی لیکچڈار ہیں سندھ اگری کلچر یونیورسٹی ٹنڈو جام کے اور جی اگری کلچر کے ایکسپارٹ ہیں روفیسر ہیں اور اگری کلچر پہ بہت گریپ ہے سر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور جو ہے جی سر آپ بھی بعد میں ہمارے ساتھ جو ہے جوائن کیجئے گا ڈسکشن میں فوڈ سیکیورٹی کے میجر چیلنجز جو پاکستان کے اندر ہیں ذریعات کے مسائل کی وجہ سے ہوتے ہوئے تو جی سب سے بڑا فوڈ سیکیورٹی کو جو چیلنج ہے جی رائزنگ پاپولیشن پاکستان میں جو ہے بڑھتی ہوئی آبادی اور پھر اربنائزیشن اور پھر جو ڈائیورسی فائی آتے ہوئے ڈائیٹری پیٹرنز اور پھر فوڈ کی ڈیمانڈ انکریز ہوتا جانا اور پرائیسز کا رائز ہوتا جانا انفلیشن پرچیسنگ پاور پریٹی انسان کی جو پیداوار خریدنے کی طاقت ہے وہ شمطہ کم ہوتی جا رہی ہے اور پھر جو ہے وارٹر ٹیبل کا ڈیکلائن کرتا جانا جس کی وجہ سے ہماری ایریگیشن ایفیشنسی ہے لو ایریگیشن ایفیشنسی کی وجہ سے ہم جو ہے ڈیلٹا انڈس بینٹسن سے ماتر جو ہے وہ جو ہمارے جو ڈیلٹا کو ہے پروائیڈ نہیں کر پا رہے کہ ہم کروپس تک پروائیڈ نہیں کر پا رہے جس جو سے بہت سارے کروپ سٹیگنٹ ہوتے جانے ہیں اور پھر سوائل ایروزن سوائل انفرٹیلٹی جس سے بڑے مسائل سوائل آرگینک میٹر کا ریڈیوس ہو جانا اور پھر اس میں جو ہے تڑکا لگ جاتا ہے کلائمیٹ چینج کے ڈیزاسٹرز کا یہ سب سے بڑے ریزنس ہیں اگر آپ پپر میں اس طرح سے ایک شیٹ بنا دیں گے اور ان کو ڈیفائن کریں گے تو آپ کو کمینڈیبل مارکس ملیں گے اوکے جی پھر ایک اور بھی ریزنس ہیں وارٹر ریزرف سمنار ایک کم ہوتے جا رہے ہیں اویلیبلیٹی آف لینڈ کیونکہ ہماری جو موسلی لینڈ ہے بائیس ملین ہیکٹر اس میں سے موسلی افیکٹڈ لینڈ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ سوڈیک سوائل اور پھر جی سیلائن سوائل اور اس کے پاس ایروڈیٹ سوائل ایروڈ اور کیا رہی ہے تو یہ جو انفرٹائل لینڈ ہے بسیکلی وہ سپورٹ نہیں کرتی ہماری کس کو کروپ گروت کو فوڈ گروت کو تو اس وجہ سے ہمارے جو ہے پاکستان کو ایک بڑا مسئلہ ہے اور اس پر ایسے آ جانا ہے جی اس بار آپ دیکھ لیں اس کا رولتا اور یہ اس بار جو ہے ایسے اس پر کمپلیٹی آ جائے گا ایسے کے ریلیٹڈ بھی آئیڈیاس بہت ایمپورٹن ہیں یہ جی میجر چیلنجس ٹو فوڈ سیکیوریٹی پاکستان کیونکہ اس بار پلٹس کے بعد یہ بڑا ایک ریزن بن گیا ہے اس پر ایک ایسے بھی آ چکا ہے وائلڈ فوڈ سسٹم اور جی ایمپورٹ ایکانومی ایک مینجمنٹ آف جو ہے اگری اکانومکس تو دیکھیں لیں سر کلائیمٹ چینج پر جی کلائیمٹ جسٹیس جسٹیس is a necessity یہ ایک بڑا ہے اور کلائیمٹ چینج اور سسٹینیبیل دیولپنٹ گولز سر یہ دیزاسٹر مینجمنٹ بجیرہ پہ وائلڈ پہ کوئی ایسے ہاں دیزاسٹر مینجمنٹ اور رول آف نڈی ایم اے اس پہ میں نے سلائیڈ بھی شیئر کی تھی تو وہ بھی ایمپورٹنٹ ہو سکتا ہے بلکل بلکل جی کمبائن ایسے آئے گا وارٹر پہ بھی آئے گا اور جی انرجی پہ بھی آئے گا اور اس کے ساتھ جو ہے جی اس بار جو ہے ریلیونٹ ٹاپکس ہم کروا رہے ہیں ابھی انیشن سکیورٹی پولیسی پر بھی کروا اور پھر جی فورٹ ڈسٹریبیشنٹ سسٹم جو ہے یہ ایک بڑا چیلنج ہے جی اور پھر ذرا ایک ریپورٹ کے مطابق جو ہے سر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑا اس پہ فوکس کر رہے ہیں جو ابھی کوپ ٹونکی سیمن ہوئے ہاں جی پولیٹک سے ریلیٹڈ ایسے آ سکتا ہے جی پولیٹیکل پولیرائیزیشن اینڈ پاکستان اس طرح کوئی لنک کر کے آ سکتا ہے یا پولیٹیکل انسٹیبیلیٹی اینڈ وی فارورڈ کر کے سر یہ فورٹ پہ میں نے آپ کے سرائیڈز پڑے تھے بلکل جی انجینئر زہیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں بلکل پروفیسر ہے سر سندگر کلچر ایورسٹی ٹنڈو جام کے جی فیزیکل کلاس بھی ہو رہی ہماری سر جو ہے ہمارے پروائیڈ کر دیں گے آپ کو ٹیٹا جی جی بلکل فورٹ کی سلائیڈ میں شیئر کروں گا جی اچھا جی اچھا جی پروڈکٹیوٹی انہانسمنٹ جی ویٹ رائس اور شگرکن کے مسائل پچھلے ہم نے تین سالوں سے فیز کر رہے ہیں اور یہ جو اگر ہم بات کریں پروڈکٹیوٹی انکریز ہوئی ہے ٹھرٹی فور بلین جو ہے ہماری یہ قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور فوڈ اویلیویٹی پروگرام کی بات کی جائے تو دو سو ستر بلین جو ہے جی یہ فوڈ اویلیویٹی پروگرام ہے یہ جو ہے سرچ آپ کے ساتھ مل سکتی ہے وائل سیلز کی انہانسمنٹ پروگرام گورنمنٹ کی طرف سے یہ سٹریٹیز کی گئی تھی ناکہ فوڈ سکیورٹی کو کی جائے دیکھیں جی گورنمنٹ نے اویل سیلز جو ہے جی پروڈکشن کو انکریز کرنے کے لیے دس بلین تک کی کسٹ کا انٹروڈیوز کیا اس کے بعد وارٹر کنزرویشن جس میں وارٹر کورسز کو لائننگ کرنا اور پھر جو ہے جی اس کی کسٹ کو ہی وان ایٹی بلین ہے اس کے بعد جی انہانس کرنا کمانڈ ایریا اور سمال جو ہے جی منی ڈیمس ان بارانی ایریاز اور اس کی بھی کسٹ جو ہے اٹھائیس بلین ہے جی اور پھر وارٹر کنزرویشن کے پی کے اندر جو ہے جی تیرہ بلین کی کسٹ کا اور پھر جی شرم فارمنگ یہ جو فش فارمنگ کلچر ہے اس کو پروڈ کرنے کے لیے گورنمنٹ نے انہانس کی سات بلین کی سبسیڈیز اور پھر پیکیج انٹروڈیوز کیے اور پھر ملٹیپل پیکیج اس کے اندر ہیں ڈیٹا آپ کو یہ مل سکتی ہے آپ کو سلائیڈ شیئر ہو جائیں گی اچھا جی فوڈ انیشیٹیف کیا ہے ہمارے پاس اس وقت ہم کیا بیٹر رول پلے کر سکتے ہیں دیکھیں میکنائیز ہارویسٹنگ کی طرف آپ جائیں مینیول ہارویسٹنگ سے آپ جو ہے کیونکہ پوسٹ ہارویسٹ لاؤسس ہو رہے ہیں تو آپ میکنائیز ہارویسٹنگ کی طرف جائیں ان میں ویٹ، رائس، میز اور فروٹس اور سلوز ان کو آپ انڈسٹریس اور میکنائیز ویسے اور پھر کولڈ سٹوریج سیٹ اپس جو ہیں اور پروائیڈ کریں سپیشلی فور ہارٹی کلچر کموڈیٹیز کے لیے اور پھر ویلیو ایڈیشن تاکہ آپ کی جو پروڈکٹس ہیں جیسے کہ میں بات کر رہا ہوں کہ جن کی شیل ف لائف بہت کم ہے اس کو کم کرنے اس کو زیادہ کرنے کے لیے ان کے بائی پروڈکٹس آپ بنانا کو چینج کر سکتے ہیں چوکلیٹس میں چپس میں اور ایسے پروڈکٹ یہ آپ کی کنسیومر ایفیکٹیو ہیں گلوبل مارکیٹس پہ سر بنانا سے یاد ہے کہ اکسر لوگ پاکستان کو کہتے ہیں بنانا ریپبلک اس کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ کنٹری جس میں لالسنس ہو اور جس میں پولٹیکل انارکی ہو اور جس میں کوئی بھی اٹھ کر اپنے مطابق جو ہے وہ کانون کو نافذ کرے اور کانون کی دجیاں اٹھائی جائیں اور پھر کانون صرف جو ہے we can say the vanishing point of jurisprudence آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک بنانا ریپبلک ہے یا صرف یہ ایک پولٹیکل سلوگنیرینگ ہے بلکل جی پاکستان ایک بنانا ریپبلک کی طرف جا رہا ہے اس وقت سناریو بیس تو یہ ہی کہ سکتے ہیں but ultimately we have a constitution that is supremacy of the country سر اٹھائی جی کلاس سر سلام علیکم سر میں نے کہنا تھا COP27 کو بھی تھوڑا سا ٹچ کریں اچھا جی fast break access دے رہے ہیں آپ جو ہے credit finance set up آپ انٹروڈیوز کریں کسان پروگرام اس پار subsidy program انٹروڈیوز کیا ہے جی شہباز شریف نے flood affected کو اور سن گورنمنٹ نے بھی جو ہے جی انٹروڈیوز کیا تھا ایک subsidy program جو dead palm گروہر سے اچھا جی کوئی question آیا ہے کسی کا محمد اطلاہ جی پوچھئے جی جلدی پوچھئے سر بنانا republic ہم پردن بھی کہہ سکتے ہیں ایدھر آئے ایک question ہے آپ ستھا جی جناب بولیے سر میں کہہ رہا تھا COP27 بہت اہم COP27 Yes sir اس کے related information ہاں سر اس کو بھی تھوڑا ٹچ کریں آپ اپنی کلاس میں تھوڑا وہ تو different topic ہو گیا جب ہم climate کا topic لیں گے تو اس پہ ہم ڈسکس کریں گے اس وقت ہم فوڈ کی بات کر رہے ٹھیک ہے اچھا جی ہمارے پاس کیونکہ ہماری class we have only short time available on the zoom we have very limited time on the zoom we have to end this lectures and then i will answer it then okay then پھر آپ import کر رہے ہیں 3 million wheat trunks اور پھر یہ wheat آپ mostly باہر سے import کر رہے ہیں ویڈ کی بدور سبسیڈیز دے کر ابھی بہت ایفیکٹڈ ہوئی ہے پلٹس کے بات اور آپ شگر پرائیسز کو ڈیٹلائن کریں سبسیڈیز پروائیڈ کی جائے فارمر سکو اور اس کا پیکیج ہمیں جی اس وقت نظر آتا ہے جو کسان پیکیج انٹروڈیوس کیے گیا ہے اور پھر انہانسمنٹ فوڈ اور پروٹوکولز کو بیٹر کریں اپنی پروڈکشن کی طرف جائیں تاکہ آپ کی جو پروڈکٹس ہیں اسپیشلی پوسٹ ہر ویسٹیٹ وہ آپ کے جو ہے جی انٹرنیشن کنزیمر مارکیٹ کو پرو موٹ کر سکے اور پھر پرو موشن کریں ایسی اوڈگینک پروڈکس کی جو کہ آپ کی دیپارنمنٹ کی طرف سے سیٹیفائیڈ ہو ہمارے پاس سیونٹی پرسن جو سیٹ ہیں سیٹ وہ سیٹیفائیڈ نہیں اور پھر جو ہے پروٹوکولز جو ہے فور انڈسٹریل ویسٹ اسپوزل اور منسپل ویسٹ اسپوزل اس کو بھی انشور کریں جہاں پر ایریگیشن کی کمی ہے وارٹر کی وہاں پر کچھ وارٹر کو جو پھر انٹروڈیوز کریں پھر ہمیں کلائمیٹ ریزیلینٹ ورائیٹی جو سیٹ ہیں جو جرما پلزم ہیں ان کو انٹروڈیوز کریں آپ جو ہے ٹھیک ہے ہائیبریڈ اور کنونشنل مولیکلر بریڈنگ کے طرح جس کو ہم کہتے ہیں سیٹ جنریشن جو بائیو ٹیکنولوجی کا استعمال کرتے ہوئے کلائمیٹ ریزیلینٹ انڈسٹریل پروگرام اچھا جی سر زہیر ہمارے ساتھ موجود ہیں سر اب آپ جو ہے سولیشنز کی طرف کیونکہ میں نے پھر صرف پڑھانا بھی تھا تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں اپنی نالج کو جی اسلام علیکم سن سر ہم نے دو تین چیزیں ہیں جہاں تک کچھ سٹوانس نے کوششن تھے ایک کوششن تھا کہ water security اور food security these two are interlenged terms with each other کیونکہ جو water ہے وہ primary element ہے agriculture and crop production کا دیفنیٹلی اگر primary element ہے agriculture اور crop production کا تو food security بھی اس کے اندر آجاتی ہے انشاءاللہ میرا بھی ایک لیکچر ہے climate changes and its impacts on agriculture سیکٹر پاکستان تو انشاءاللہ اس پہ ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اور باقی جو agriculture سیکٹر کی جو آج آپ نے زیاد طریقے سے explain کیا اس لیکچر کو جو food security as well as climate impacts سال رسکس کی آپ نے سر تو اس میں جو میتھر سا irrigations کی ہیں پراپر water management کی اور پراپر food allocations کی اور جو سٹیٹیجز ہیں تو یہ بہت سی چیزیں آ سکتی ہیں اور بلکل آپ نے صحیح کیا میرے اوپنین کے ساب سے تو سر اوکی اگر زیادہ پر کسی کا پوچھتا ہے سر ایک امارے ساتھ سوڈن ہے سر زیڑے آقلانی سر میرا یہ سوال ہے کہ پاکستان میں فوڈ جنریشن ہے زیادہ فاس فوڈ کھاتی ہے برگر شرگر اور پیز شید چیز تو مطلب اگر ہم اپنی جنریشن کو کہیں کہ زیادہ فوکس اس فاس فوڈ پر رکھیں ایک دو سال اور دوسری چیز مطلب مطلی اور گندم ان پر کم توجہو اس کو ملاقی یہ لوگ چھوڑ دیں ایک دو سال کے لیے ایک دو سال کے لیے ہم اس کو روگ نہیں سکتے اس کرا س کو نہیں ہے ایک سائٹ پہ تو آپ کی بات ہے ٹھیک ہے مگر دوسری سائٹ ہم تو چاروں طرف سے دیکھیں گے کہ جب آپ برگر سرگر یا ان کی فاس فوڈ کی طرف سے ہم چل جائیں گے تو بکاس دیکھ بیک بون آف کنٹری س ایک آمی جو ایک ہمیں فوڈ پروائیڈ کرتا ہے جو ایک ہمارا جو پلر ہے آل 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 کیونکہ پاکستان کا ایک سیکٹر مکمل طور پر جو جو آل جو فلیٹ جائے اور فر فیوچر اسٹرٹیج کونسی کی جائیں تو اس پہ ہم ڈسکس کریں گے میرے پاس بہت سا مواد ہے اس کے ہیں یہ بھی تو فوڈ کے اندر مسائل کا شکار ہے جیسے کہ ہم بات کریں میٹ کی طرف جائیں تو ہمارے پاس بیالوجیکل سوشل اور اس کے اندر بھی ایک آل مک کنسٹرینٹ ہے پاکستان ڈکلائن کر گیا ہے ملک پروڈکشن کے اندر بھی پولٹری فارم کو بھی آل کلائمت ایک چینجز اور پھر ورائیٹی کی جیسے اشیو ہیں یہ بھی میں اد کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک ایک پوائنٹ ہے سر کہ جو ہے we are فیسنگ فوڈ انسیقیورٹی آل ایرمز 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 دومین ایرمز 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 بلکل 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 یہ ساری چیزیں آتی ہیں آپ نے بتایا بلکل ٹھیک سر ایک اور کوسٹن ہے محمد حنیف نام میں میرا کوسٹن ہے سر جو فوڈ کرائیس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر مستقبل میں اور بلخصوص جو آنے والے کچھ سال ہیں اس کے اندر فوڈ ایشو تو نو ڈاؤٹ کے پاپولیشن ایکسپلوزن بھی ہے لیکن سر اس کو اگر ہم دیکھیں گے تو سر اگر اس کو ہم دیکھیں جی جی میں سن رہا ہوں اچھا سر شاید ایشو ہو گیا ہے اچھا کسی نے ہینڈریس کیا تھا سر ذرا دیکھ لیتے ہیں جی جی عریشہ کو ہمارے ساتھ جوائن کی جنہوں نے پوچھئے سر شورٹ کیجئے گا ایک نڈا سر ایوڈ مرس کہ یہ گورنمنٹ کی نا اہلی ہے اور می بھی ان کی فورڈ کی منیجمنٹ بلکل غلط جو بنا دیں کیونکہ اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو ایوڈ مرس کہ یہاں پہ لینڈ جو ہے وہ کم نہیں ہے جو زرکھے زمین ہے وہ بہت زیادے لیکن اسے نہیں کیا جا رہا کیونکہ میں اس جگہ پہ رہتی تو یہاں پہ بہت زیادہ جہاں پہ بہت زیادے زمین ہیں بہت زرکے زمین ہیں لیکن یہاں پہ کوئی بھی پروڈکٹیو نہیں ہو رہا میں نے بہت سی جگہ دیکھ ہیں جہاں پہ کوئی سین نہیں ہے حکومت کی وہ جگہ لیکن وہ اسے یوز نہیں کرتی تو ایک تو یہ اور دوسرا یہ کہ جو پولیسی میکنگ بھی ٹھیک نہیں ہوتی میں نے کافی دو سال تک اکنومکس پر یہ تو تب بھی میں نے چیزے دیکھ ہم لوگ ایمپورٹ چیزے وہی چیزے ہم لوگ یہاں سے ایکسپورٹ کرتے جو ہمیں بعد میں ضرورت پڑتی ہے فیوچر میں چیزے ہم لوگ پہلے ایکسپورٹ کر دیتے ہیں پھر ہم لوگ امپورٹ کرتے ہیں اور جب ہم لوگ امپورٹ کرتے ہیں بعد میں پھر ہمیں اس کے زیادہ اس پر ٹیکس دینے پڑتے ہیں ڈالر